نمستے فرینڈز تو کئی بار میں ایسے لوگوں سے ملتا ہوں کہ وہ ہمیشہ ضرورت سے زیادہ ہی ڈپریسد ہو جاتے ہیں ضرورت سے زیادہ لائف سے پریشان ہو جاتے ہیں اور ہمیشہ گیو اپ کرنے کی باتیں کرتے ہیں جب میں انہیں بولتا ہوں کہ یار تمہیں گیو اپ نہیں کرنا تم جیس سکتے ہو تم کر سکتے ہو یار جس کوشش کرو اور کوشش کرو سفلتہ بلکل نزدیک ہی ہے بلکل تمہارے پاس کری ہے تو وہ ہمیشہ کہتے ہیں تو مجھے ایک وجہ دے اسی لیے میں آج انہیں ایک نہیں میں انہیں بیس وجہ دینے والا ہوں میں آپ کو بیس وجہ دینے والا ہوں کہ جس سے آپ کو یہ believe آ جائے یہ سمجھ میں آ جائے کہ سفلتہ آپ کے قدموں میں ہے بس آپ کو give up نہیں کرنا تو پہلی وجہ یہ ہے کہ اگر تم جندہ ہو اگر تم موجود ہو اگر تم ہو تو تم کر سکتے ہو صرف مرا ہوا ویکتی جو کی مر چکا ہے یا جو اندر سے dead ہے وہی اسے ہی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ نہیں کر سکتا اگر جندہ ہونے کا مطلب یہ ہے yes I'm alive and I can do it تو میری پہلی وجہ یہ ہے اگر تم زندہ ہو تو تم کر سکتے ہو تم سفلتہ حاصل کر سکتے ہو تم پہنچ سکتے ہو ٹاپ پر اسی لیے never give up دوسری وجہ تمہارے پاس سب کچھ ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے دو آنکھیں ہیں ایک مو ہے ایک ناک ہے دو کان ہے دو ہاتھ ہیں دو پیر ہے اتنا جبردست پاورفل شریر ہے اور جب اتنے سارے ڈسیبل لوگ سرچون گوگل یار کتنے سارے جن لوگ بچارے ڈسیبل ہیں وہ سبھی کے سبھی کوئی اولمپک میں پہنچ گیا کسی نے انگلیش چینل پار کر لیا کسی نے شوٹنگ جیت لی جب وہ لوگ کر سکتے ہو تو تمہارے کو تو یار اتنا جبردست شریر پرماتما نے دیا ہے تو تم کیوں نہیں کر سکتے تیسری وجہ اپنے بلیوز پکو سسٹم کو اتنا پاورفل کر دو کہ پوری کائنات تمہارے یقین کو سچائی میں بدل دے اپنے ڈرینز پر بلیو کرو یاد کرو کہ رائٹ بردرز نے جب پہلی بار سوچا ہوگا انہوں نے چڑیا کو دیکھا اور انہوں نے سوچ لیا کہ ہم کچھ ایسا بنا سکتے ہیں جو کی ہوا میں اڑ سکے اگر وہ بھی تمہارے طریقے سے سوچتا کہ یہ نہیں ہو سکتا وہ give up کر دیتا اور آج ایروپلین نہیں ہوتا آج دلی سے ممبئی کی جرنی دو گھنٹے میں possible نہیں ہوتی ممبئی سے یو ایس کی جرنی 20 گھنٹے میں possible نہیں ہوتی ہم دو کانٹینینٹلز ہجاروں کلومیٹرز کے بیچ میں ٹریول کر رہے ہیں صرف ان لوگوں کی سوچ کے کارن کیونکہ انہوں نے give up نہیں کرا سوچو اگر اسٹیف جوب نے سوچ لیا ہوتا کہ تیکنولوجی ایک چھوٹے ڈیوائس کے اندر نہیں آسکتی یہ impossible ہے آج آئی فون نہیں ہوتا آج اتنا جو ہم اتنا سب کچھ آگے چل رہے ہیں 3G پہ جارہے ہیں ویڈیوز پہ جارہے ہیں کوالٹیز پہ جارہے ہیں فوٹوز پہ جارہے ہیں اتنے ڈیروں سارے سوفٹوئیرز ہیں صرف اس بندے نے سوچا کہ نہیں میں سارے ملٹی میڈیا کو ایک چھوٹے سے فون میں ڈال دوں گا تو اپنے بلیو کو جو آپ کے ڈریمز ہیں ان پہ بلیو کرو جب آپ ان پہ بلیو کر لوگے پوری طاقت سے تو آپ کر سکتی ہو چوتھا ریزن ہے کہ تمہیں کسی کو بھی پروو نہیں کرنا ٹھیک ہے ہم جب give up کرنے کی سوچتے ہیں تو ادھکتر ہمیں یہ لگتا ہے کہ میں میں فیملی کو کیا جواب دوں گا یا میں اپنے دوستوں کو کیا مو دکھاؤں گا یا میں سماج کو کیا بولوں گا سب کی ایسی تحصی تمہیں کسی کو پروو نہیں کرنا you just need to prove yourself پانچ وار reason regret مت کرو یار جو بھی لوگ life میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں انہیں اچھائیوں سے گرنا پڑتا ہے یاد کر لو steve job کو یاد کر لو دیرو بھائی امبانی کو یاد کر لو نیسلن منڈیلا کو یاد کر لو ارے thomas edison یار انہیں کیسے بھول سکتے ہو جو بھی لوگ اچھائیوں تک پہنچتے ہیں آگے چھٹا reason اپنی life میں جب بھی آپ کو لگے کہ give up کر رہا ہے میں آگے نہیں بڑھ سکتا ہمیشہ جو چھوٹی چھوٹی success ہیں انہیں enjoy کرنے کا number لگاؤ آپ کسی کام کو کرنے کی سوچ رہے ہو کوشش کر رہے ہو دن اور رات محنت کر رہ ہو ہو سکتا ہے آپ نے جو سفلتہ کے معنے رکھے ہیں کافی hires ہیں good سفلتہ کے معنے ہمیشہ اونچائیوں پر ہونے چاہیے لیکن جو چھوٹی سفلتہ ہیں اس پہ enjoy کرتے ہوئے چلو اپنے کو treat دیتے ہوئے چلو جننی کو اتنا enjoy کرو کہ target بھی اپنے آپ میں enjoyable ہو جائے ساتھ ریز آپ جب بھی کسی کام کو کرنے جا رہے ہو اور اگر آپ اسے کرتے کرتے وفل ہو رہے ہو تو give up کرنے سے پہلے کام بدلو اپنے کو نہیں میں اپنے example دیتا ہوں میں اپنی life میں پہلی بار جب کام کرنے سٹارٹ کرا 2007 تو مجھے جو سمجھ میں آیا میں وہ work profile چوز کر لی دن رات لگا ہوا ہوں لگا ہوا ہوں انسکسیز ہو گیا میں دوسرا کام چوز کرا تیسرا کام چوز کرا چوتھ کرا میں کام بدلے لیکن میں اٹیٹیٹیوڈ نہیں بدلا مجھے پتا تھا کہ میں سکسیز ہوں گا صرف میں وہ رائٹ دور پہ نہیں ہوں جہاں کھٹ کھٹ آنا ہے تو اگر آپ کسی ایک کام کو شروع کرتے ہو اور اس میں سکسیز نہیں ہو پارے تو کام بدلنا ہے اٹیٹیوڈ نہیں بدلنا ٹھیک ہے آٹوہ پوائنٹ ہمیشہ یاد رکھنا ہے you are your own creator یہ destiny یہ luck یہ ساری چیزیں مانے رکھ سکتی ہیں لیکن ان لوگوں کے لئے جنہیں اپنے پہ بھروسہ نہیں ہے آپ کا بھاگ آپ کی destiny ہاتھوں کی ریکھائیں وہ سب آپ کے accordingly manage ہوتی ہیں آپ کی creativity آپ کا نصیب آپ کے accordingly بدلتا ہے تو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ I'm myself my own creator 9 point you have unlimited power you are super strong ہمیشہ یاد رکھو کہ میں 84 لاکھ یونیوں کے بعد ایک منشو یونی میں جنمہ ہوں میری ایک soul calling ہے مجھے پرماتمہ نے منشو بنایا ہے کیڑا مقوڑا جانور بھی تو بنا سکتا تھا میں ایک powerful human being ہوں میں اس دھرتی پر آیا ہوں اپنی soul calling پوری کرنے کے لیے میں کچھ نہ کچھ کر کے رہوں گا اور ہمیشہ اپنے کو وہ strong وہ گر ہمیشہ اپنے پر محسوس کرو تو آپ کو کبھی بھی give up کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی دس و ریزم جب بھی give up کرنے کا من کرے my ideal Thomas edition کو یاد کر لینا اس نے کہا تھا کہ میں ایک ہزار بار fail نہیں ہوا ہوں مجھے پتا ہے کہ ایک ہزار طریقے ہیں جو کی کام نہیں کرتے تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے کسی بھی راستے کو پانے کے لیے آپ نے کسی بھی منجل کو پانے کے لیے سفلتہ کو پانے کے لیے ایک ہزار بار کوشش کری ہوگی بلو ایسے ہی نہیں آگیا تھا الیکٹری سٹی کی کوز تو بہت پہلے ہوگئی تھی یار لیکن الیکٹری سٹی کو ہم یوز کیسے کریں وہ بلف کی خوش تھومس اڈیشن نے کری تھی اور یاد رکھنا اس سے پہلے وہ ہجار بار اسفلتہ کو انہوں نے چھوا تھا تو سفل ہونے کے لیے ضروری ہے اپنے کو بلیف کرتے رہو پلس رکو نہیں چلتے رہنا ایک اور ریزن میں آپ کو دیتا ہوں ادھکتر لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ رک جاتے ہیں اپنی اسفلتاؤں سے سیکھو رکھو نہیں ہمیشہ یاد رکھنا جو بھی اسفل آج تمہیں دیکھ رہے ہیں وہ اس لیے اسفل ہیں کیونکہ وہ رک گئے وہ تالاب بن گئے ندی بننا سیکھو رہو اور ایک دن تم ساگر تک پہنچ جاؤگے ایٹیٹیوڈ جو ہونا چاہیے وہ لڑننگ کا ہونا چاہیے جیسی تم نے یہ اہنکار پال لیا کہ مجھے سب کچھ پتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ اہنکار کے چلتے ایک تو اسفلتہ آ سکتی ہے اور give up کا ایٹیٹیوڈ بہت زلدی آ جاتا ہے تو ایک جو لننگ ایٹیٹیوڈ ہے keep لننگ نیو تنگ آن لائن کورس کرتے رہو ٹیچر سے ملتے رہو اسٹوڈنٹ سے ملتے رہو گروپ کے ڈسکشن میں بیٹھو نیوز چینل دیکھو کچھ بھی کرو لیکن اپنے کو اپنی کوالٹی سے انہینس کرتے رہو اپنا بیسٹ ورزن دو اور لنڈ کرتے رہو ایک اور ریزن ہے گیو اپ نہیں کرنے کا جو آج سفلتہ ملی ہے وہ اور ورست ہو سکتی تھی اور بھیانک ہو سکتی تھی خطرناک ہو سکتی تھی پر ماتما نے میرے پہ رحمت چودوہ ریزن میں آپ کو دیتا ہوں کہ ہمیشہ بلیو کرنا کہ تم قابل ہو اور تم سکسیز کو ڈیزر کرتے ہو گیو اپ کرنے کا صرف اتنا سا ہی ارث ہے کہ تمہیں یہ بلیو ہی نہیں کہ میں سکسیز ہو سکتا ہوں ہمیشہ بلیو کرو محسوس کرو yes I اپنے کو دیکھ رہے ہو آپ کے چھوٹے بھائی ہیں بھائی بین ہیں کوئی کزن دوست ہیں society میں کون ایسے لوگ ہیں کچھ بچے ہو سکتے ہیں جو آپ کو آئیڈیل مانتے ہو جو آپ کو دیکھ رہے ہیں تو اگر آپ give up کرتے ہو تو ہزار وں لوگ جو آپ کو دیکھ کر آگے بڑھنا چاہتے تھے ہو سکتا آپ ان کے دل کو بھی ڈھیز پہنچ رہے ہو تو give up کرنے سے پہلے ہمیشہ سوچنا کہ میرے کو لوگ دیکھ رہے ہیں اور مجھے اپنے چھوٹوں کے لیے اگزامپل بننا ہے اور جو لوگ سکسیز ہوئے ہیں ان سے انسپائرڈ ہونے کا نمبر لگا لو کہ وہ سارے لوگ ان کی جیونیوں کو پڑھو ان کے بارے میں پڑھو ان کے جیون کے بارے میں پڑھو اور تم ایک ہی چیز پاؤگے کہ وہ رکے نہیں وہ آگے بڑھتے رہے سولہ سکسٹین ریزن اسفل تا ایک نارمل پروسیس ہے اس پورے اگزسٹنس میں لائف ہمیشہ ایسے چل رہی ہے کسی کی بھی لائف ایسے کبھی نہیں ہوتی کوئی بھی اگزسٹنس کا پروسیس ایسے نہیں ہے جب ویکتی ٹاپ پر پہنچتا ہے وہاں پہنچ اور اگزسٹنس ایسے ہی کام کرتا ہے تو اسفل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرا نصیب خراب ہے اپنے کو کرتیسائز کرنے کا نمبر لگا دیا اور بیٹھ گئے رونے لگے اور سوچنے لگے کہ میں تو give up کر دیتا ہوں اور چھوڑو یار کیا رکھا ہے ہمیشہ ستروا ریزن ہمیشہ یاد رکھنا کہ تم اس پورے پلینٹ کے اندر ایک ٹوٹ کے برابر سپیس پر میں بات کروں تو اس پوری پرتوی میں کتنی جگہ گھیرتے ہو دل دھیان سے دیکھو ایسے سوچو اس سٹی میں کتنی جگہ گھیرتے ہو اس بھارت میں کتنی جگہ گھیرتے ہو اس پرتوی پہ کتنی جگہ گھیرتے ہو اس پلینٹ پہ اور اس پورے برہماند میں تو اگر تم پکچرائز کروگے تو تمہاری حیثیت ایک ڈوٹ کے برابر ہے اور تمہاری پریشانیوں کی حیثیت اس ڈوٹ سے بھی کم ہے تو پلیز مت رکو اس پریشانی کے لیے جس کی حیثیت ایک ڈوٹ سے بھی کم ہے تم آگے بڑھ کے رہوگے اپنی پریشانیوں کو اپنی وفلتاؤں کو بڑا مت بناو انہیں enlarge مت کرو اٹھار و ریزن یاد رکھنا اگر تم آج رک گئے تو ہو سکتا ہے کچھ اتنا بڑا آنے والا نمبر ہے اور تم نے 900 گیٹ کھٹ 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 لیے ہیں تو تم کہاں پتا یار کی 1001 کے پیچھے کیا ہے ہمیشہ یاد رکھنا کہ جتنی بڑی اسفلتا ہوگی اتنی ہی بڑی سفلتا ہوگی اس لیے رکنا نہیں گیٹوں کو کھٹ کھٹ آتے رہو پہنچ تے رہو بھی کچھ بڑا ہونے والا ہوتا ہے اس سے پہلے آپ ایک بوٹم ٹچ کرتے ہو ماتمیٹکس کا اگر رول یاد ہو کسی نے اگر ٹیکنیکل انیلائزنگ پڑھی ہو تو آپ کو پتا ہوگا جب ہم ٹیکنیکل انیلائزنگ اور گرافکس کو پڑھتے تھے تو ہمیں یہ پتا سفلتہ آنے والی ہے اس کا ویٹ کرو بڑی سفلتہ سے پہلے آپ کو ایک بڑی وفلتہ آدیز ہوں تا لاست پوائنٹ بیس ور ریزن یاد رکھنا یہ جڑنی اپنے آپ میں امپورٹنٹ ہے ہماری ساری وفلتہ وں کا ریزن ہے کہ میں آج ایسا ہوں میں اپنے بارے میں بات کرتا ہوں میں چار بار زیرو ہوا ہوں ٹوپس ہے جس سمیں میرے پاس سب کچھ تھا وہاں سے میں زیرو ہو گیا دوبارہ کوشش کری پھر کھڑا ہوا پھر زیرو ہو گیا اور آج آپ کے سامنے لائف کوچ بن کے آخر ہوں تو جو میں نے سیکھا وہ یہ کہ میں اپنی سفلتاؤں کا مشرن ہوں ہی امپورٹنٹ ہے میں اپنی سفلتاؤں کا بھی مشرن ہوں یہ جرنی ہی آپ میں انجوائبل ہے یہ ہی آپ کو شیپ کر دیتی ہے اور اس جرنی کو انجوائی کر سیکھو اس لئے میں کہتا ہوں کہ ایک بار پھر سوچ لو گیو اپ کرنے سے پہلے میں نے آپ کو بیس طریقے بیس وجہ دے دی ہے ہو سکتا ہے کہ ان میں سے ایک وجہ بھی اگر آپ کے ہردی کو ٹچ کر گئی تو میرا کام ہو گیا اور آپ رکو گے نہیں کوشش کرتے رہو گے اور میں یقین دلا رہا ہوں کہ آپ آگے بڑھ کے رہو گے اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا تو پلیز اسے لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولیں مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ اگر آپ کو کوئی اور ٹاپک چاہیے جس پہ ہم بات کر سکیں رو برو ہو سکیں ڈسکس کر سکیں اسی کے ساتھ آپ کا دوست ستیارتی آپ سے مجھے لیتا ہے بھائی